السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماں باپ والدین بچوں کے بارے میں کہتے ہیں ہمارا بچہ چور کہاں سے بن گیا ہمارا بچہ زدی بہت ہے اس کو غصہ بہت آتا ہے وہ کہنا نہیں مانتا وہ جھونٹ بولنے لگا ہے یہ ساری بیماریاں اور یہ ساری گنڈی آجتے ہیں اس کے اندر کہاں سے آگئی میں بتاتا ہوں یہ کہاں سے آگئی بچہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے رویوں سے اور اپنے ماں باپ کے برطاؤں سے سیکھتا ہے اگر ماں باپ کا رویہ اور برطاؤ اور اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا تو بچہ یہ الٹی سیدھے چیزیں سیکھے گا جیسے اگر آپ کا بچہ زدی ہے تو سمجھتے ہیں اس کے اندر زد کہاں سے آئی ہے اس کے اندر زد یہاں سے آئی ہے کہ یقیناً اس بچے کے جو والدین ہیں ان کے مزاج میں سختی ہوگی وہ مزاج کے اعتبار سے اکڑ ہوں گے مزاج کے اعتبار سے سخت ہوں گے ان کے مزاج میں جو سختی ہے اکڑ ہے وہیں سے اس بچے کے اندر زد آگئی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ زد چھوڑ دے تو اپنے مزاج سختی ختم کر دیں اور اپنے مزاج سے اکڑ کو نکال دیں انشاءاللہ یہ بچے کی زد بھی آپ کی ختم ہو جائے گی زد نہیں رہے گی اس کے اندر دے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ اکیلے اکیلے رہتا ہے تنہائی پسند ہے کسی کے پاس اٹھنا بیٹھنا گوارہ نہیں کرتا ہے تو اس میں بچے کی کمی نہیں ہے بلکہ اس میں والدین کی کمی ہے اور والدین والدین کی مصروفیت اور والدین کا جو شڈیول ہے وہ بہت بزی ہے وہ بہت مصروف رہتے ہیں اس لئے بچے کو تنہائی پسند ہو گئی اور وہ اکیلہ اکیلہ رہنا پسند کرتا ہے جب والدین اپنے بچے کو وقت ہی نہیں دیں گے ان کا شڈیول اتنا ٹائٹ اور بزی ہوگا تو پھر بچہ تنہائی پسند ہی بنے گا نا اس لئے اپنے بچوں کو ٹائم اگر آپ دیں گے تو پھر وہ تنہائی پسند نہیں رہے گا اکیلہ رہنا اس کو اچھا نہیں لگے گا بلکہ چار چھے آدمی کے ساتھ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اس کو اچھا لگے گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہمیشہ غصے میں رہتا ہے بھئی کیوں رہتا غصے میں آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کا بچہ غصے میں کیوں رہتا ہے بچہ غصے میں اس لئے رہتا ہے اس لئے کہ آپ اس کے اچھے کاموں کی تاریف نہیں کرتے آپ اس کو سراتے نہیں آپ اس کی اچھے کام پر اس کی پیٹ پر ہاتھ نہیں پھرتے شاباس میرا بیٹھا آپ نے زندگی میں کبھی کہا ہی نہیں ہوگا جب آپ اس کے اچھے کاموں کی تعریف نہیں کریں گے تو پھر اس کے مزاج میں یہ غصہ چلچڑا پر نہیں رہے گا اور جب آپ اس کے اچھے کاموں پر اس کی تعریف کریں گے تو وہ آپ کے قریب آئے گا پیار محبت لے گا اور دے گا محبتیں باٹے گا اور محبتیں لے گا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے کا مزاج نورمل ہو غصہ نہ ہو تو آپ اس کے کاموں کی تعریف کیجئے اچھائیوں پر اس کی خوبی کو بیان کیجئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ پتہ نہیں کہاں سے جھونٹ بولنے لگا مفتی صاحب ہمارے یہاں تو کوئی جھونٹ بولتا ہی نہیں یہ جھونٹ کہاں سے بولنے لگا جی ہاں میں بتاتا ہوں کہاں سے آپ کے بچے کے اندر جھونٹ بولنے کی عادت آگئی ہے آپ کے بچے کے اندر ضروری نہیں کہ آپ جھونٹ بولتے ہوں تب ہی جھونٹ بولنے کی عادت ہوگی بلکہ معمولی معمولی چیزوں پر پکڑ دھکڑ کرنا اور سختی کرنا یہ آپ کے بچے کو جھونٹ بولنے پر مجبور کر دیتا ہے کہاں گئے تھے پانچ منٹ لیٹ آئے ہو دو منٹ سے کہاں گئے تھے جب آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی پکڑ دھکڑ شروع کر دیتے ہیں تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے پھر جھونٹ بولنا شروع کر دیتا ہے یہاں سے بولتا ہے بچہ جھونٹ ضروری نہیں آپ جھونٹے ہوں تب ہی وہ جھونٹ بولے گا آپ کا رویہ آپ کا برتاؤ آپ کا سختی کرنا اور معمولی معمولی باتوں پر اگنور کرنے کے بجائے پکڑ کرنا یہ اس کو جھونٹ بولنے پر مجبور کر دے بھئی اس کو اپنی جان تو بچانی ہے یا نہیں مار کھانے سے بچنے کے لیے جھونٹ بولنا پڑ رہا ہے بول لے گا وہ اور اگر آپ اس کی پکڑ دھکڑ ہی نہیں کریں گے مار ہی نہیں کریں گے نرمی سے سمجھائیں گے تو وہ سچ بتا دے گا سب کچھ سچ اگلے گا اس لئے جھونٹ یہاں سے سیکھتا ہے بچہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کمزور بہت ہے جسمانی اعتبار سے بہت کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو کھلانے رہیں یا اس کو آپ خوش باہر سے کھانے کے لیے لاکے نہیں دیتے یا اس کی ڈائیٹ کا خیال نہیں کرتے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے ڈراتے بہت ہیں ڈرانے کی وجہ سے بچہ جسمانی اعتبار سے کمزور رہ جاتا ہے چاہے آپ کتنا ہی اچھا کھلائیں کھلا تو آپ رہیں سو پرسنٹ اور آپ کا ڈر اس بچے پر بیٹھا ہوا ہے دو سو پرسنٹ کہاں کو بنے گی صحت اس کے جسم میں جان کہاں کو آئے گی بچے کے اوپر زیادہ ڈر نہیں وقتی طور پر کبھی کسی موقع پر ڈر ڈالے اور اس کو ختم کر دیں ہمیشہ ان کے اوپر دندناتے رہنا یہ بچے کی صحت متاثر کرنے والا کام ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بچہ ہمارا پریشان بہت کرتا ہے ہمیں بہت ہمیشہ پریشان کرتا رہتا ہے پتہ نہیں یہ اس کے اندر کہاں سے آ جاتا گی میں بتاتا ہوں کہاں سے آ گی اگر آپ کا بچہ آپ کو ہمیشہ پریشان کرتا رہتا ہے تو اس میں آپ کی غلطی ہے اور غلطی یہ ہے کہ اس کو آپ نے کبھی اپنے سے قریب کرنا ہی نہیں چاہا اس کو آج تک آپ سے انسیت ہی نہیں ہوئی اس کو آج تک آپ سے پیار ہی نہیں ہوا جب کبھی آپ نے اس کو اپنے قریب لاکر محبت سے دو باتیں نہیں کی پیار سے دو جملے نہیں بولے اس کی بات سنی نہیں اپنی سنائی نہیں تو پھر وہ ہمیشہ پریشانی کرے گا نا جب اس کا دل متمین نہیں ہے آپ سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا بچہ آپ کو پریشان نہ ہو تو اس کو قریب لائیں اپنے اور اس کو اپنی قریب لاکر کے اس کی سنیں محبت سے اور اس کو اپنی پیار سے سنائیں پھر انشاءاللہ وہ پریشان نہیں کرے گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے کونپیڈینس نہیں ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ کسی چیز کو وہ کرنے کی ٹھان لے تو اس کو کرے ایسی خود اعتمادی نہیں ہے یاد رکھیں اگر بچے کے اندر خود اعتمادی یا کونپیڈینس کی کمی ہو تو اس میں بھی والدین کا برطاو اور رویہ کم رویہ کارگر ہوتا ہے جب آپ اپنے بچے کی حوصلہ افضائی ہی نہیں کریں گے کسی بھی کام پر اس کو نہیں کریں گے کہیں گے شاباس تم اس کام کو کر لوگے میرا بیٹا گھبرانا نہیں یہ کام مشکل نہیں تم کر لوگے جب کبھی تم اس کی حوصلہ افضائی کروگے ہی نہیں تو لوگ کونپیڈینس ہی ہوگا وہ خود اعتمادی اس کے اندر ہوگی نہیں اپنی ذات پر اس کو بھروسہ ہوگا ہی نہیں وہ ہمیشہ ڈاؤٹ فل رہے گا یار نہیں ہو گیا بہت مشکل نہیں ہو گیا اور جب آپ اس کی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے نہیں بیٹا تم کر سکتے ہو اور یہ کوئی مشکل نہیں تم تو بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہو تو پھر وہ کام کر کے دکھائے گا اس کے اندر کونپیڈینس پیدا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں بچہ دوسروں کے احترام نہیں کرتا دوسروں کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیز سے پیش آتا ہے یاد رکھیں اس میں بھی والدین کی غلطی ہوتی ہے اور والدین یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس بچے کے سامنے نرم آواز سے ہل کی آواز سے بات نہیں کرتے چیختے چلاتے ہیں جب ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے چیختے چلائیں گے تو پھر اس کے دل سے احترام نام کا غنر ہی نکل جائے گا وہ احترام نام کو اور کسی کی عزت نام چیز کو وہ جانے گئی دیں اس لئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دوسروں کے ساتھ احترام سے عزت سے محبت سے پیش آئیں تو ان کے سامنے ہل کی آواز سے بات کیا گئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ چوری کرنے لگا ہمارے یہاں تو کوئی چور ہے نہیں ہاں مان رہا ہوں میں کہ آپ کے یہاں کوئی چور نہیں ہوگا ضروری نہیں بچہ چوری چور سے سیکھے بلکہ کبھی کبھی ایسے بھی چوری سیکھ جاتا ہے بچہ جب آپ اپنے بچے کو خرچ ہی نہیں دیں گے اس کی ضرورتیں پوری نہیں کریں گے وہ آپ کو پیسے مانگ رہا آپ پیسے دینے کے لیے تیاری نہیں آپ سے کہہ رہا مجھے کچھ کھانے کے لیے لا کے جاتے ہیں آپ لانے کے لیے تیاری نہیں آپ اس کو خرچ کرنا ہی نہیں سکھائیں گے خرچ کرنا کہاں سے سکھائیں گے جب اس کو دے ہی نہیں رہیں خرچ کرنے کے لیے تو پھر وہ چور بنے گا نا انسان کی ضرورت ہے تو ہے نا بھئی خواہشات پورا کرنے کے لیے بچوں کو چوکلیٹ لانی بسکٹ لانا وہ تو چاہیے نا آپ خود لاکے نہیں دیتے بچوں کو پیسے نہیں دے رہے اور بچوں کو چاہیے تو پھر کیا کریں گے وہ کہاں سے لائیں گے زمین سے تو کھو دیں گے نہیں آسمان سے توڑ کر تو لائیں گے نہیں یقیناً پھر آپ کی جیب سے وہ چوری شروع کر دیں گے یہاں سے بچے چور بننا شروع ہو جاتا ہے یہ وہ رویے ہیں والدین کے ماں باپ کے جن کی وجہ سے بچوں کے اندر یہ بری عادتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ چاہیں آپ کے بچے کے اندر یہ بری عادتیں نہ ہوں تو پھر اپنے رویوں میں اپنے برطاؤں میں بچوں کو ڈیل کرنے کے طریقوں میں تھوڑے سے چینج لائیں انشاءاللہ پھر اچھے نتائج برامد ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ